آپ کی شادی ایٹی فور میں ہوئی تھی آپ کی خود کی پسند کی شادی تھی یا پیرنٹس نے کی خود کی بھی اور پیرنٹس کی کیونکہ ماموزاد ہیں فیصل تو ایک فیملی اور آپ کی بچوں کی شادی ہیں تین بچے ہیں نا آپ کی اور تینوں کی غیروں میں ہوئی ہے میری بیٹی فیصل جو میرا داماد ہے وہ دونوں کلاس فیلو تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہمیں بتایا اور ہم نے شادی کی ماشاءاللہ وہ میرا داماد ون ان ان لی ہے اور وہ واقعی ون ان ان لی ہے ماشاءاللہ اور ان کی بھی فیملی بہت اچھی ہے پھر بڑے بیٹے کی بھی اپنی پسند تھی اس نے مجھے دکھایا میں نے اور فیصلی پسند کیا پسند سے شادی کی اور ہاں جو میری چھوٹی بہو ہے وہ میری پسند ہے وہ ٹوٹل میری پسند ہے کیونکہ میری فیملی ادھر تھی میں کراچی تھی اور میں نے کراچی میں ہی اس کو دیکھا میں نے پسند کیا پھر میں نے اپنے بیٹے سے بات کی اس نے کہا کہ اماں جو چاہاں آپ چاہیں گی نا بس میرا رشتہ باؤں گا اور یہ آج کل کے لڑکوں کے لیے میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے اور اس نے میری بہو کو جس دن انگیجمنٹ تھی اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہاں جی تو یہ بہت آج کل نہیں ہوتا لیکن اس نے ٹرسٹ کیا اور اسے بہت ما شا اللہ اچھی بچی ملی وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے کہتا ہے بھئی شادی کرنی ہے نا تو اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں وہ جو فیصلہ کریں گے بہترین ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے لڑکے بچے پسند کریں اور بتائیں اور ہم بھی دیکھیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ٹائم بچپن میں کس طرح سے مانیچ ہوا جب بچے چھوٹے تھے تو میں نیوز پڑتی تھی تو نیوز میں ٹائم تھوڑا دینا پڑتا ہے میں ٹی وی سٹیشن جاتی تھی سات بجے گاڑی آتی تھی میں سات بجے جب جاتی تھی تو میری امی کا گھر کوئی پانچ منٹ کی ڈرائیف پر تھا وہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑتی تھی اپنی امی کے پاس اور میں چلی جاتی تھی خبریں پڑھنے واپسی پر دس بجے میں بچوں کو لیتی بھی آ جاتی تھی تو وہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا اور وہ ٹائم بچے تھوڑے تھوڑے سے جب بڑے ہو گئے میری بیٹی بڑی بیٹی ہے وہ ما شاء اللہ شروع سے بہت رسپونسبل تھی پھر وہ چھوٹے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتی تھی پھر وہ ان کی سٹیڈیز کا بھی خیال کرتی تھی اور جب میں زیادہ مصروف ہوئی تو وہ خود کو بھی دیکھ لیتی تھی تو اس طرح سے ہوا اور بچوں کو میں نے جتنا بھی ٹائم دیا اور ابھی بھی ان کے ساتھ ٹائم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جب بات کرتی ہے فیملی کی کرتی ہے ایک عورت کے پاس اس کی فیملی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا خزانہ اس کی میموریز اس کا فیوچر سب کچھ اس کی فیملی ہے تو میرے لیے تو میری فیملی سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اگر میں اپنی میں کراچی میں کام کر رہی ہوں اور لاہور میں میری فیملی ہے تب بھی میں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے ہوں ادھر اور ادھر رہتے ہوئے بھی میں فون پر ہمیشہ انٹچ رہتی ہوں تو میں نے بہت کوالیٹی ٹائم دیا اور اپنی فیملی سے میں بہت ہم لوگ روٹیڈ لوگ ہیں ہم لوگ بہت گراؤنڈڈ بھی ہیں روٹیڈ بھی ہیں ہم لوگ بہت اس طرح سے جڑے بھی لوگ ہیں ہماری فیملی میرے اپنے بہن بھائی بھتیجے بھانجے میرے اپنے بچے میرے ہزبن میرے ہزبن اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیشہ آپ اپنے بھائیوں کی بھابیوں کی ممانیوں کی ماموں کے ذکر کرتے ہیں تو آپ کا سسرال نہیں ہے اب میں بتا چکیوں کئی دفعہ کہ ہمیں ہزبن جو ہیں ماموزاد ہیں تو جو میرے رشتے دار ہیں وہ ان کے بھی رشتے دار ہیں تو میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی اب میرے جو مامو ہیں میں کہوں یہ میرے چچا سسر ہیں اور یہ میری چچی ساس ہیں وہ میرے مامو ہیں آپ کے مامو ہیں مامو ہیں مامو ہیں جی ویسے سوال تو مشکل ہے لیکن پھر بھی تینوں بچوں میں سے زیادہ آپ کے قریب کون ہیں یا آپ کس سے زیادہ تیارے ہیں اچھا یہ سوال ویسے مشکل ہے لیکن میرے خیال میں ہر ماں کو کہ ایک بچہ بہت پیارا ہوتا ہے تو یہ میرے باقی دونوں کو پتا ہے کہ مجھے کون پیار ہے مجھے سلمان جو میرا بڑا بیٹا ہے میں اس سے بہت زیادہ اٹیجڈ ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ وہ میرا ایسا بچہ ہے جو کبھی میری ڈانٹ پر بھی اس نے سر اٹھا کر یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا آج بھی اس کے اپنے ماشاءاللہ دو بچے ہو گئے ہیں اس نے کبھی مجھ سے cross question نہیں کیا حالانکہ کیا جا سکتا ایسا نہیں ہے آپ ہر بات میں discuss کرتے ہیں اس کو ڈانٹ مجھ سے ہی پٹتی ہے کہ میں اتنا لمبا ایک اسے فون پر یا ویسے بات کروں گی اور اس کا جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے اممہ تو میں کہتنی بیٹا یہ اس سے آگے بھی بولا کرو وہ کہتا ہے میں نہیں بول سکتا اور وہ نہیں بولتا اس لیے نہیں کہ وہ نہیں بولتا تو مجھے عزیز ہے پتہ نہیں ویسے تو میرا چھوٹا بیٹا میرا لادلہ ہے میری بیٹی بہت مجھے پیاری ہے لیکن ان کو بھی بتا ہے کہ میں زیادہ close ہوں سلمان کے بڑے بیٹے کے انڈسٹری میں آپ نے تقریباً تمام لوگ ساتھی کام کیا ہے کس کے ساتھ آپ کی کیمیشری زیادہ میچ کرتی آپ زیادہ comfortable ہیں یا کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت اچھا لگا یا on screen آپ کہتے ہیں کہ screen پر سب بہت اچھے ہیں جعوید شیخ بہت اچھے ہیں وسیم عباس بہت اچھے ہیں جتنے بھی جن کے ساتھ میں نے screen share کی almost تمام آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کی اور سب بھی بہت اچھ ہیں اور ہم لوگ بالکل فیملی کی طرح کام کرتے ہیں فیملی کی طرح اتنا ٹائم ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزارتے جتنا آرٹسٹ آپس میں گزارتے ہیں تو ہم بالکل ایک فیملی کی طرح مجھے میں ہمیشہ کامفٹیبل رہی ہوں اپنے کو آرٹسٹ چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے بیٹیوں کا کیریکٹر ہو بہوں کا ہو مجھے تو ہمیشہ مزا آتا ہے